الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد خوض باللہن شہد وارن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام کیا رسول اللہ والعالی کا وصحابہ کیا حبیب اللہ الصلاة والسلام کیا نبی اللہ والعالی کا وصحابہ کیا نور اللہ ناظرین اکرام تھارو اوست انور سین تاری تھارنال مجود ہیں ایک بڑی خوشی کی گل تھاری سلم نے لے گیا آج جو آزر خدمت جناب علی ناظرین تھاری بارگام کہ مارنال آج مہمانی خصوصی جناب گریڈ پرسنلٹی ان دا اسلام ورلڈ جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد ابراہیم اسبائی صاحب مارنال مجود ہیں تو ہم انہوں کو بڑو شکریہ دعا کرنا کہ انہوں نے بڑو قیمتی وقت کٹ گیا مارنال آج چینل ورے تشریف لائے ہیں تو سب تو پہلے تھے انہوں کو شکریہ دعا کروں چینل کی ٹیم کی طرف ہوں کہ انہوں نے وقت کٹ گیا قیمتی تو مارنال آج بڑی پیاری گل شیئر کری تو ناظرین جاتا ہم دیکھتا ہوں گا کہ ہم نے سکریننگ پر ایک کتاب موجود ہے جس کو انوان اس ٹاپک پر سچا آتھروں تو بڑی پیاری کتاب ہے اس کا تعریف کا وعلانہ جنہیں یوں سمجھ لے کہ ہماری نکی جذبان کے اندر یا گل اس طرح سمجھ لے کہ کتاب کو ایک اجرہ کرنے کے باستہ آج ناظرین کے بارگام پیش کر رہے ہیں ویسے اجرہ کرنے کا پتہ نہیں بہت سارا اور رولز ہوئے گا لیکن ہم نے چاہے کہ یہ اجرہ ہے ہم انشاءاللہ ناظرین گئے کولوی کرامہ کیونکہ ناظرین نے پڑھنی ہے ناظرین نے اس کی برکتہ حاصل کرنی ہے تو یا مفتی صاحب اس کو عزاز حاصل ہے جناب یہ اس کا لکھنا لیں کتاب کا اور رائٹر ہیں تو مزید ہم گالبات اس کتاب کا وعلانہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی کرنے گا تو تم انہوں کو زیارت بھی کرو ڈاکٹر محمد ابراہیم اسبائی صاحب مفتی صاحب مارنا موجود ہیں تو ناظرین اکرام یا پیاری کتاب تھاری صاحب نے موجود ہے سچ آتھرو اس کا تعرف اور اس کا بارہ مقصر جی ڈیکومنٹری جیڈی ہوئے گی وہ ڈاکٹر صاحب تمہیں خود زبانی دے سنگا تو تمہیں گزار شکر تم توجہ نار انہوں کی زبانی آگال سنگیوں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اسلام جی ڈاکٹر صاحب تمہیں خوش آمدید کام ہے آج کا پیارا دکھرو رام ہے شکریہ شکریہ بہت بہت انورتاری صاحب جی جی تھارا چینل ماں تمہیں منہ دعوت دیتی بلکہ جی نا اصل ماں ہوں ناظرین کے سامنے یاگل عرض کر چھڑوں جی جی کہ ہوں عربی زبان کو ایک سٹوڈنٹ ہوں عربی زبان کو اسکالر ہوں دیشت میں جامعہ آشرفیہ مبارک پرد عربی شروع کی تو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹری کا عربی ڈپارٹمنٹ دے جاگے پی ایڈی ڈگری عربی زبان میں آسل کی سبحان اللہ میں عربی کو بڑی گہرائی نال متعلق کی ہو عربی زبان کو بھی متعلق کی ہو اور عربی کلچر کو بھی میں متعلق کی ہو جی جی تو دوجہ نمبر پر جڑی گوجری ہے جی جی گوجری ماں نہ مینہ کسے استاز کی ضرورت پہی نہ مینہ کسے شیخ کی ضرورت پہی نہ مینہ کسے ڈگری کی ضرورت پہی کیونکہ یا میری ماں بولی تھی اور ماں بولی آپنی نا سکھن واسطہ سمجھن واسطہ میرا استاز میری ماں ہی کافی تھی کیا بات اور میری ماں گوجری زبان ماں ایک ایکسپارٹ ہے گوجری کلچر ماں ایک ایکسپارٹ ہے اس واسطے ہے مینہ استباد کے کسے استاز کی آج تک ضرورت نہیں پہی اور الحمدللہ ماں نے ایسی بولی ماں بولی ایسی سکھائی کہ جس ماں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ان سب لوگ ہیں درمیان بڑا فخر کے نار گوجری بول سکوں لکھ سکوں پڑ سکوں کہ جڑا گوجری ممنیاں پڑھ منیاں بڑا بڑا عدیب بڑا بڑا شائر جس طرح عبدالغنی عارف صاحب ہو گیا اقبال عظیم صاحب ہو گیا پروفیسر احمق وقار صاحب ہو گیا ڈاکٹر رفیق انجم صاحب ہو گیا شوکت نصیم صاحب ہو گیا یا اس طرح کا اور بڑا نائے وے الحمدللہ منا اس بولی کی خدمت کا حوالہ نار یا اس بولی ماں لکھن پڑھن یا بولن سمجھن کا حوالہ نار الحمدللہ منا بڑو عزاز دیں تو اس ماں عربی ماں اتنو بلکہ نہیں سو پرسنٹ اپنے پر یقین کر سکتو جتنو گوجری ماں کر سکتو کیونکہ یہ میری ماں بولی ہے بہرحال میں عربی جس طرح پڑھی اور عربی کلچر میں جس طرح عربی عدب کو متعلق کیو سمجھے تو اس ماں اور اپنی زبان اور اپنا کلچر میں بڑی مباصلت میں دیکھیں بڑی مشابہت دیکھیں اور ان پر بازابطہ میں مقالہ بھی لکھیا سب کچھ کیو تو پھر وہ گوجری کو چونکہ میروں ایک سلسلو یہ ایسا تھو کہ منا نہ کسے استاز کی ضرورتی نہ کوئی تو وہ اپنے طور چریٹ چرات مارتو رہے ہو لکھتو رہے ہو پڑتو رہے ہو سب کچھ ہوتو رہے ہو لیکن عربی میں بڑی گہرائی نال پڑھی عربی اور گوجری کو میں تقابلی متعلق کیو اس دوران میں صحابہ کرام کا وہ واقعات بھی دیکھیا جہاں نبی کریم علیہ السلام کی مائیت موننگا گزریا حاقہ دو جہاں علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو متعلق کیو ان کا سفر بھی دیکھیا اسما اور مارا کلچر میں بھی بڑی مواصلت میں نہ دیکھیں بلکہ عربی شاعری اور گوجری شاعری میں بھی بڑی مواصلت میں نہ دیکھیں اور میں اس کی مثال بھی کسے مقالہ میں دیتی ہے تو میری یہ ایک تمنہ تھی گوجری زبان میں کچھ لکھوں اور بھی میں خاص ہو کچھ بہتری ہوئے اللہ تعالیٰ میں نے توفیق دے اس نہ پایا تکمیل تک بچاؤں گی لیکن یہاں ایک مختصر جی کتاب پہلی کوشش کا طور پر سامنے آئی ہے جس کو عنوانے سچا آتھ رہوں اس کتاب میں صحابہ کرام کا کچھ واقعاتیں جہاں میں افسانوی انداز میں اور عربی کلچر نہ سمجھ گئے تو گوجری کلچر کا طور پر سمجھاؤں گی میں کوشش کی ہے عربی کلچر نہ صحیح طریقہ نہ عربی کا حوالہ نہ سمجھو پھر گوجری کلچر ما اس عربی نہ سمجھاؤں گی کیونکہ انداز میں بڑی مواصلت ہے تمہیں چیز اس میں ڈسکس کی ہیں اور صحابہ کرام کا عشق رسول پر مشتمل واقعات اس کتاب میں میں ڈسکس کی ہیں چھوٹا چھوٹا واقعات پھر کچھ ایک دو چار مقالہ اس میں کچھ لمباویں ہیں جڑا داستان ٹائپ ہیں تو ویوی میں اس میں انہوں نے جگہ دیتی ہے اس کے بعد پھر گوجری زبان کا کچھ مشہور عدیب لکھاڑی ہے میں ڈسیو میرا کچھ ساتھیاں نے مشور دی تو سب کی خواہش یا تھی کہ کتاب تھاری سامنے آ جانی چاہیے گوجری زبان ما ہوں بڑا فخر محسوس کروں میری عربی زبان ما میں کتاب آئی ہے اردو زبان ما میری دو ترے کتاب آگئی ہیں بلکہ ایک کتاب کافی لمبی چوڑی ترے ساڑی ترے سو صفاگی اس فلہ وہ جامعہ شرفیہ انہوں کے زیر نظر ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس نے انشاءاللہ ان قریب واوی آ جائے گی منظر عام پر اردو ما یہ سلسلو چلتا رہے ہو عربی ما میں مقالہ بھی لکھیا عربی زبان ما کتاب بھی بازابتہ میری سلاسیت الحمزیت النبویہ ہے پی ایش ڈی کو مقالو خود عربی زبان ما چھے سو پانچ صفاگو ہے ایم فل کو مقالو ڈیٹھ سو صفاگو ہے یوں سب کچھ دے ہوتا رہے ہو لیکن گوجری زبان ما ہوں اپنے طور لکھتا ہو دے پڑتا رہے ہو تو آپ ہی خوش ہوتا رہے ہو میرا ساتھیا نہیں کیا ہوگی یا تیرے تھاری کتاب سامنے آنی چاہیے گوجری زبان ما گوجری عدب ما میری پہلی کتاب ہے اور میں بڑا فخر محسوس ہوئے لگو اور امید ہے کہ جس جس آتما میری کتاب پہنچے گی میں فخر ہے میں امید ہے کہ وہ اس نہ پڑ گئے لذت بھی محسوس کریں گا کچھ اپنا کلچر کی گلوی اس نہ دیکھیں گا پھر اس نہ وہ تقابل کرنے کی کوشش کریں گا سیرت رسول اور صحابہ اکرام کا واقعات نہ اپنا اس خاص کلچر گنار اپنی اس خاص بولی گنار مینا بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے جس کو اظہار نہیں کر سکتا اس کتاب لوکن کے سامنے آن گے اور بڑا فخر گنار ہوں لوکن کی چوڑی میں یا کتاب دیوں ان کو میں نے امید ہے کہ لوک عربی گوجری زبان نہ سمجھے نہ لوک اس نہ دیکھیں گا پڑیں گا اور الحمدللہ میرے واسطے پر مزید دعا کریں گا کہ ہوں اپنی ماں بولی کی خدمت اس تے بھی اچھا طریقہ نہ کر سکوں اور کسی بڑا کام نہ کر سکوں ذہن مدھے بڑا کچھ ہے اب زندگی وفا کرے نہ کرے پھر آج کل عدم فرصتی کا گلاوی ہر انسان کے نار لگا میں میرا دامن میں ہمیشہ میں کھڑتا رہیں عدب کا اس پینڈاما کا چنگی چیز بھی کال گیا دے الحمدللہ ہوں فقر محسوس کروں گا اور اپنے پر ہوں جو ایک فرض بھی سمجھوں اور اپنی زبان اور اپنا کلچر کو ایک قرض بھی سمجھوں کہ شاید ماری زبان اور کلچر میں بولو نہ رہا لکھو نہ رہا سنو نہ رہا پڑھو نہ رہا کسی نے عربی اور گوجری کو تقابلی مطالعہ نہ کی ہو گئے واقعی گوجری میں بڑا مائر مائر لوگ موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں علمائی کرام بھی ماری صف ماں بڑا بڑا آئیں لیکن علماء عربی نہ پڑھتا رہے ہیں عربی دے لطف اندوز ہوتا رہے ہیں لیکن وہ اب اس عربی نہ پڑھ گیا پھر گوجری کو تقابلی مطالعہ نہیں کرتا اب جڑا گوجری کا زبان آ رہا ہے واقعی اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں لگا لیکن بہت ممکن ہے یا کارٹلوکہ نے اس طرح کو تقابلی مطالعہ کی ہوئے گئے انہیں عربی بھی دیکھی ہوئے پھر اس کے بعد گوجری بھی دیکھی ہوئے الحمدللہ منہ فخر ہے کہ میں دو ایک کلچر دیکھ کے پڑھ گئے سنگے دو کلچرنگو ایک کچومر کٹ گئے تھا رہا سامنے رکھی ہوئے منہ امید ہے کہ اس کتاب نہ دیکھ کے تم فخر بھی محسوس کریں گا اس کتاب نہ دیکھ کے لذت بھی محسوس کریں گا اور میرا حکمہ خدا کی بارگاہ دے دعاوی کریں گا کہ پروردگارِ عالم اس طرح کا کم اور بھی میری ذاتیں لے لئے اور منہ اپنا دین کی خدمت وستہ وہ قبول فرمائے یہ ساروں سرمایوں بڑا فخر کے نال اپنا والدین اپنا ماں باپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ یہ سب کچھ انہیں گو دیتا ہوئے اور خاص طور پر دبستانِ لار گجڑا خاص عدیبیں خاص شاعریں انہیں کی خصوصی توجہ میرے اپر رہی اور میری اصلاف ضائی کرتا رہے ہمیشہ اگرچہ میں اپنی کائے تحریر یا کائے بھی اسطریہ کی چیز انہیں کے سامنے نہیں رکھی لیکن اقبال عظیم صاحب ہو گیا منشاہ خاکی صاحب ہو گیا میاں جعوید نظامی صاحب ہو گیا میاں جنید صاحب ہو گیا ارشاد کمر صاحب ہو گیا عبدالغنی عارف صاحب ہو گیا یا دیگر لوگ چڑھائیں انہیں انہیں آلوں اسطریہ کا تذکرہ کرتا رہے ہو ہمیشہ میری اصلاف ضائی کرتا رہا اور آرہ آدمی یہاں ہی کہتا رہے ہو کہ تم لکھو تم لکھو تقریر ہو ہی کیتا ہے اسطریہ بات کہتا رہے ہیں تھاری تقریر میں آم نے گوجری اور عربی کو کچھ اور ہی دیکھے ہو تم لکھو آرہ ایک لکھن کو کہتا رہے ہو تمہیں نہ امید ہے کہ اون میری یہاں ایک کتاب چھوٹی جی آگئی ہے اس نہ دیکھ کے بے سمجھیں گا کہ میں انہوں نے حکم پر عمل کیا ہے خدا وند قدوس مینہ اپنی ماں بولی اور اپنا کلچر کی خدمت کرن گی توفیق اطاف فرمائے اور اس سے پہلا ہم نے دین کا سچا سپائی اور دین کا سچا خادم بنن گی خدا وند قدوس توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انورتاری صاحب کو آخر میں شکریہ ادا کروں گا کہ جڑا کیمرو لے گا پہنچ آیا اور یہ ماری کا اڈمیشن لگائی رہے کہ کتا دے کتا دے کائی چیز لے گیا کچھ لوگ چھپتا رہے لیکن اس طرح لوگ لوڑ گئے انہوں نے پھر سامنے لے آئیں شاید کا غلط گلوی نکل گئی ہوئے تو خدا وند قدوس امنا معافی دے ایک بار پھر مہینہ شکریہ ادا کروں انورتاری صاحب کو سنو نالا یا گزارش کروں گا انہوں نے چینل سبسکرائب بھی کری ہو انہوں نے بھی اصلاف زائی ہوتی رہے انہوں نے چینل کی وساطت نال یہ ماری ٹوٹی پھوٹی گلوی تھا